اور ان تمام چیزوں کے متعلق اگر کوئی جس واقعہ کا حوالہ دیا ہے شاید عباس صاحب محترم نے میں اس میں اکیوز تھا اس مقدمے کے اندر میں نواز شریف کے ساتھ اور ساتھ آجمل خڑک کے ساتھ میرے اہل اپنا اسوندیار والی بھی تھے ہم چار پانچ آدمیوں کو کنٹیمٹ میں گھیڑا تھا انہوں نے ادھر ہی ہم نے گفتگوئی تھی جو انہوں نے کنٹیمٹ میں اس پر لے آئی تھی بہرحال وہاں پہ اس بعد میں جو کچھ ہوا it is part of our history اور اس سارے کرائسس میں جو ہے وہ بہت سی چیزیں سامنے آئیں جو شاید صاحب نے آپ کو بتا بھی دی ہیں لیکن ہمیں بڑا ریزولوٹلی جو ہے ایکٹ کرنا پڑے گا اس صدارے کو ٹھیک ہے ہمارے جہاں پہ کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے ہم کورٹ کے ساتھ ہیں ہم بھی کورٹ کے ساتھ ہیں ہم کورٹ کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم territorial جو trespassing جو ہے violation جو ہے اس کے خلاف ہیں کہ ہماری territory ہم اس کی territory پہ violet نہ کریں وہ ہماری territory پہ violet نہ کریں بلکہ جب بھی ہماری territory violet ہوئی ہے اس کو constitutional یا extra constitutional جو ہے justification جو ہے ان کوٹس نے دی ہوئی ہے ان عدالتوں نے دی ہوئی ہے جب بھی iron violet ہوا ہے اس کے اوپر انگوٹے جو ہے ججز نے لگائے ہیں ہم نے بھی ساتھ تعاون کیا ہم نے بھی سہولت کاری کی ہم بھی اس کے بینیفیسٹری بنے شاستدان جو ہے مبرہ نہیں ہیں لیکن آج جو ہے let's act according to the constitution اور جو ہمیں constitution powers جو ہے provide کرتا ہے ہم اس کو اور دیکھیں اس میں یہ بھی شامل کریں جناب سپیکر اس میں یہ بھی شامل کریں اگلے دن ہمارے وزیر صاحب یہاں پہ اس وقت نہیں بیٹھے ہوئے شادت صاحب جو ہے انہوں نے سینیٹر جو ہے جی مجموع 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 انہوں نے ایک لاکھ اسی ہزار مقدمے پینڈنگ ہے ہماری جو ہے سینیر جنیٹری کے سامنے ایک آون ہزار جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے سر زمانتیں جو ہے اگر نہ ہو نا مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کیا گزرتی ہے قیدی کے اوپر آج ذمہ داری جو ہے مقدمے نپٹانے ہیں کونسٹیوشنل رینگلنگ میں پھنسنے والی ان کی ذمہ داری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ان کا کام ہے لیکن جو بیسک بنیادی کام ہے انصاف فرام کرنا ایک آون ہزار مقدموں میں انصاف نہیں فرام کیا بھی تک زمانتوں کے ہزاروں کیس ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں شاہ سمان ہائی کوٹ کے کتنے ہیں آپ نمبر دیں چار لاکھ کیس پینڈنگ ہے یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے ماتم کرنے کا ٹائم ہے ان کا ان کا جو ہے اور باتیں اتنی بلنگو بانگ داوے ہیں کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں اس طرح وہ باتیں کرتے ہیں یہ مقدمیں تو نبٹائیں اس کے بعد ہم سے بھی دستو کریبان ہو لیں اللہ تعالی نہ کرے وہ ایسی نوبت آئے لیکن جو یہ جو اس وقت سارا سین جو ہے وہ صرف پانسنٹریشن یا فوکس جو ہے ہماری عدلیہ کی ایک چیز پہ ہے آپ سپیکر صاحب آپ غور کریں کہ کتنے مقدمے پینڈنگ ہیں مہا لوگ پھانسی لگ جاتے ہیں پھانسی کے بعد جو ہے فیصلے آتے ہیں پھانسی کے بعد فیصلے آتے ہیں بری کیا گیا حلب لوگوں کو ساکم نصار صاحب اس کو چیز جیس سے باپ بھی پھانسی لگ گیا بیٹے بھی پھانسی لگ گئے اور اس کے بعد ان کو بری کر دیا گیا پاس تم اس لی بری کیا گیا ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت کی جوڑی شریف تو جناب والا یہ میری میری آفیس زدہ ہیں یہ ریزولوشن میں نے پڑھ کے میں نے ریزولوشن جو ہے بجوا دیتا ہوں یہ جو میں نے ٹویٹ کی ہے اس کے اوپر یہ راو منسٹری ڈیولپ کر لے اور ایز ایز ریزولوشن جو ہے سارے ہاؤس کی کمیٹی بنائی جائے اور ہم نے کیا کرنا ہے کوئی ایسی آئین کا ہم کبھی بھی اپنی تخلیق کو کبھی وائلیٹ نہیں یہ بھا جو ہے یہ بلکل ذہن شین ہونے چاہیے تمام اداروں کو ہم اپنی تخلیق کو کبھی وائلیٹ نہ کریں گے نہ ہونے دیں گے وائلیٹ اللہ بھلا جناب خالد مقصی شکریہ جناب سبیقے صاحب یہ کچھ چرچہ چل رہا ہے کہ سارے مشکل کام بلوشتان آلوز لیے جا رہے ہیں کرارداد بھی ہم نے سینیٹ میں بھی بلوشتان آلوز نے بھی ایک اور آپ نے ہمارے پر آزمائز ڈال دی ہے جس میں بھوتانی صاحب چلے گئے ہیں پر یہ ہم نے کرنا کیا ہے اور یہ اس میں تھوڑا میں چاہ رہا تھا ہمارے پنجاب سے ہم نے ان کو تبدیل کیا ہے بلوشتان صاحب ہیں پنجاب سے بلوشتان سر حاکہ نباسی صاحب کے ساتھ ٹھہرے ہیں سر توجہ حاکہ صاحب سر 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 یہ بلوشتان ہمارے سے سخت کام لے رہے ہیں مگر ستر سال سے ہمارے پر سخت کیا آپ ملوشتان والوں نے جو سخت گزار ہیں تاریخ میں اللہ کرے پنجاب والے پگڑے کچھ یہ بھی ذرا مزہ پر میں محسوس کر ہوں کہ ایک سال سے جو رویہ یہاں پر پنجاب کے ساتھ آگے بڑھیں گے یہاں پہ آپ خبر دیں گے سپیکر نے سپریم کورٹ کو اسمدی ریکارڈ فراہمی کا معاملہ خصوصی کمیٹی کو بھیجوا دیا ہے سوسی کمیٹی ساکیب نصار کے بیٹے کی آرڈیو تحقیقات کے ساتھ ریکارڈ حوالگی کا بھی فیصلہ کرے گی سپیکر سپریم گوڈ کی جانب پارلیم کی کاروائی کا ریکارڈ طلب کیا گیا تھا جس پر دو روز سے ایوان میں بحث جاری ہے سابق وزیراعظم شاید خاکان آباسی نے اس موقع پر اپنا نکتہ اتراز میں انگر کہنا تھا کہ پارلیم کی کاروائی کا ریکارڈ مانگے پروپٹی ہے لہٰذا کسی سے پوچھے بغیر اس ایوان سے اعتماد میں بغیر یہ ریکارڈ فراہم نہ کیا جائے جس پر دیگر وزراء اور عراقین اسمبلی نے بھی اپنا موقع پیش کیا اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی نے اس معاملے کو خصوصی کمیٹی کو بھیجوانے کا فیصلہ کرتے ہوئی حکامات صادر کر دی ہیں کہ وہ تمام جو فیصلہ ہے اس کو خصوصی کمیٹی پر چھوڑ دیا جائے جو سپیکر جو نجم ساکھب یعنی سابق چیف جس پاکستان ساکھب نصار کے بیٹے کی آڈیو کی تحقیقات کے ساتھ ساتھ یہ ریکارڈ کامی اسمبلی میں نون لی کے رہنما جاوید لطیف سارے خیال کر رہے آدھ ہمارے خلاف ہے تو انہوں نے پھر جو ایک شخص لانج کیا اس کے لیے پھر تمام اداروں نے مل کر ریاست کے وسائل اور طاقت استعمال کر کے اس کو بنایا اور آج جو کچھ ہو رہا اس ادارے نے اس پروجیکٹ کی نکامی کے بعد اطراف کیا کہ یہ بہتر نہیں تھا ریاست کے لیے قوم کے لیے تو پھر اس نکامی کا اطراف کیا گیا مگر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ دوسرا ادارہ ہے وہ تھرڈ امپائر کی طرف دیکھتا تھا مگر آج تو تھرڈ امپائر کئی ناموں سے موجود ہیں اور اس کی سہول اگر میں کہوں تو شاید حق بجانب ہوں کہ تیسرے ادارے نے جو کبھی ستر سالوں میں پیچھے رہ کر کبھی آگے ہو کر کام کرتا تھا آج بالکل اوپن کھڑا ہے کہ اس نے جس کھڑا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تئیس کروڑ عوام میں سے ایک بندہ بتائے کہ جس کا مقدمہ کوٹ نے خارج کیا ہو یہاں مقدمے بنتے ہیں بلکہ ابھی بنتے نہیں ہیں بیل پہلے ہو جاتی ہے اور اگر پاکستان کے اندر تئیس کروڑ عوام میں سے یہ سہولت کسی اور کو میسر ہے یہاں بات ہوئی ہے نا کہ جناب اتنے چار لاکھ کیسز ہیں اعلیٰ کوٹ میں ایک لاکھ سی ہزار ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو ہمیشہ ولی چڑھایا جاتا رہا سیاست دانوں کو مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بنی گالا کو جو ریگولائز کیا گیا تھا اس وقت ساکب نسار صاحب کا بھی پلات مجود تھا بنی گالا روڈ پہ اور اس کو ریگولائز کرنا صرف اس کی ضرورت نہیں تھی اس کے لیے نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ مجودہ لوگوں میں سے بھی دس کنال کا پلات وہاں موجود ہے میں تو نور عالم صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ مجودہ اور سابق جو ہیں ان کے پلات وں کی تفصیل منگوائیں آپ کو پتا چلے کہ اس پاکستان میں ہو کیا رہا ہے یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ سپریم تو ہم کہتے ہیں مگر آپ کی سربرائی میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے جناب سپیکر کہ آج تک یہ پارلیمان جو ہے آئین قانون کے تحفظ کے لیے کھڑی ہے ورنہ یہ آئیس سے پہلے کبھی نہیں ہوا پارلیمان جو ہے وہ گرتی ہے پارلیمان کو ہمیشہ بند بند ترا کے دھمکا کے کمپرومائز کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے یہ سردار سب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن ساڑھے پہ یہ بھی دو چیز استعمال مگر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر آج الیکشن کمیشن نے جو اپنی ازادی کے لیے آواز اٹھائی اگر پارلیمان اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی اس کا بھی حال جسٹس شوکر صدیقی والا ہوگا اس کا بھی حال جسٹس سیٹ وقار والا ہوگا آپ یہ بتائیں کہ آئین قانون کے مطابق ہم توقع رکھتے ہیں اگر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے کہ وہ سر اٹھا کے سینہ تان کے آئین کے مطابق فیصلے کرتے کیوں نہیں ہیں اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ان کے پیچھے پارلیمن کھڑی نہیں ہوتی ہم خموش ہو جاتے ہیں اور حقیقت کیا یہ نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں آڈیو ویڈیو کی جناب سپیکر آڈیو کو بھی چھوڑ دیں ویڈیو کو بھی چھوڑ دیں مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ نے سپیشل کمیٹی بنائی ہے اس میں بلائیں نہ جنب فیض کو اس میں بلائیں نہ جنب آجوا کو اس میں بلائیں نہ پیرنی صاحبہ کو اس میں بلائیں نہ گوگی پیرنی کو بھی اس میں بلائیں نہ آپ عمران خان کو بھی جس سپیکر آڈیو ویڈیو پہ آپ بلیو نہیں کرتے مگر جن پہ کرنا ہوتا ہے تھوڑے اس پہ کر لیتے ہیں ہماری آڈیو ویڈیو پہ یقین اس لیے نہیں کہ وہ ہماری فیور میں ہیں نہ بلائیں مگر یہ سپیشل کمیٹی جو آپ بنا رہے ہیں یہ بلائے جسٹس شوکت صدیق واپس آئیں گے نون لیگی رہنما شاہد خاکان نے چیف جسٹس پاکستان کو قومی اسمبلی میں بلانے کی تجویز دے دی ایوان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا قومی اسمبلی کا ریکارڈ طلب کرنا سیریس ماملہ ہے ہاؤس پر مشتمل کمیٹی بنا کر چیف جسٹس کو بلائی جائے وہ آ کر بتائیں کہ انہوں نے ریکارڈ کیوں مانگا خاجہ آصف بولے کمیٹی جسٹس منیر سے لے کر اب تک کی تحقیقات کرے کہ کب کب اور کہاں کہاں ان کی خلاف ورزی ہوئی یہ چیزیں سیٹل ہونی شاہی ہیں کوڈ میں ہاؤس کا ریکارڈ مانگا ہے مگر ریکارڈ مانگا گیا یہ بہت سیریس مسئلہ ہے ہاؤس کا ریکارڈ اس ہاؤس کی پراپٹی ہوتا ہے اور سپیکر صاحب ہم سے پوچھے بغیر یہ ریکارڈ نہیں دے سکتے آپ ایک کمیٹی اف دھا ہاؤس بنائیں جو اس معاملے کو ڈیبیٹ کرے یہاں پر چیف جسٹس صاحب